اعوذ باللہ السميع العلیم من الشیطان الرجیم واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ علی العظیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ارتالیس فورٹی ایک سورہ بخرا کی کہ یہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل یہ قوم ہے نا اب یہ یہ اولاد وہ تو بارہ بیٹے تھے ان کا میں پہلے سارا بتا چکا ہوں آپ کو پچھلے رکوع میں کہ یہ بنی اسرائیل کا ذکر اور ان کا مسئلہ اور یہ پچھلے آیت نمبر سنتالیس میں میں نے آپ کو سارا بتا دیا کہ اب ان سے خاص ان سے ایڈریس ہونے لگا ہے پیچھے آپ نے دیکھا نماز اور یہ سب چیزیں کومن تھیں اب باتیں الادہ ہونے لگی ہیں جس میں ہمارے لئے بھی سبق ہے مگر اصل ان کو خاص اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں منظور ہوگی اور نہ ہی کسی سے کسی طرح کا فدیہ بدلہ کوئی جسے کہتا ہے نا تاوان رینسم یہ بھی نہیں ہو سکے گا پہلے وقتوں میں یہ بھی ہوتا تھا نا اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد حاصل کر سکے گا کسی اور طرح کی مدد کوئی بھی نہیں لے سکے گا یعنی اللہ تعالیٰ بسکلی دیکھیں یہاں پہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے نا تم اب جتنے مرضی بغاوت پہ اتر آو دیکھیں بنی اسرائیل یاد رکھیں ان کے بنی اسرائیل میں آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام ان کے موجزات ان کی تمام تر جو نیکیاں تھی سب کو ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا ان کے قتل کی سازشیں کی ان کو زلیل کیا اور ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا آپ نہ آج کی بائبل جو کہ انجیل نہیں ہے بائبل ہے ایسے کلیکشن آف رائٹنگز آف پاسٹ بیفور عیسیٰ اور آفٹر عیسیٰ ٹائم آپ نے ان کو کہا تم قبروں کی طرح کے لوگ ہو تم وہ لوگ ہو جو خوبصورت قبریں ہو مگر اندر سے تم کھوکھلے ہو چکے ہو تمہارے اندر سے روح ختم ہو گئی ہے تو وہ آخری نبی تھے بنی اسرائیل قوم کے اس قوم کے اندر آخری نبی تھے اس کے بعد اسرائیلیوں میں اللہ تعالی نے اس قوم کے اندر سے کوئی نبی نہیں پیچھا یہ دروازہ بند ہو گیا آخری ان کا یعنی کہ قوم کے اندر جو آخری نبی تھا وہ سب سے زیادہ موجزات کے ساتھ ہے مگر انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی رومیوں کو بتایا بغاوت کی غداری کی تو اللہ تعالی نے ان کو زندہ اٹھا لیا وہ ایک انفینشڈ بزنس ہے وہ اللہ تعالی نے امت محمدیہ سے ایک کام لینا ہے جس میں امت محمدیہ رسول اللہ کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام نے مل کر یہ دکھانا ہے کہ امت محمدیہ کا مقام کے وقت کا نبی بھی امت محمدیہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا کام یا بتایا ہوا کام جیسے کہتا ہے نا ایک انسٹرکشن جو کمانڈر انچیف کی انسٹرکشن ہوتی وہ پوری کریں گے تو اللہ تعالی ان کو نا اب ڈر آ رہے ہیں کہ بھئی بس بہت ہو گیا تمہیں میں نے بہت انعام دیئے تم ابنا اللہ سے بس ڈرو یہاں پہ جو ہے نا وَتَّقُو لفظ تقوی کا آیا یہاں تقوی ہر جگہ تقوی ڈر نہیں ہوتا مگر یہاں پہ جو ہے نا وقایا یا وقا یہ خاص ڈر کے معنیوں میں استعمال ہوا کہ اللہ نے کہا ڈرو اس دن سے اس دن کے بارے میں سوچو جب کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا کوئی شفاعت کوئی سفارش شفاعت انٹرسیشن یا کسی کی سفارش کچھ نہیں قبول ہو نہیں تو کوئی کام نہیں آئے گا یعنی انسان اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس چیز میں کہ بعض عمال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جب ان میں بہت آگے نکل جاتا ہے نا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر نہ کوئی فائدہ نہیں ہونا کسی چیز کا بھی یعنی شفاعت سے مراد مثال دیتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پیاری بیٹی سب سے لادلی بیٹی جس کے بارے میں کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ٹھیک ہے نا جو اس کو غضب دلائے گا دکھ دے گا وہ مجھے دکھ دے گا تو اتنا بڑا مقام ہے اس لادلی فاطمہ کا علیہ السلام سلام اللہ علیہ تو ان کو کہا فاطمہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم ایسے عمال لے کے آ جاؤ کہ میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں میں نہیں کسی کام آ سکوں گا یاد رکھنا تو اس طرح کی بڑائیاں نہ لے کے آنا یعنی کہ پتا یہ چلا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کو کئی جگہ اس مضمون کو بیان کیا سورہ آیت القرصی میں دیکھیں اس کی تفسیر میں جب آئیں گے انشاءاللہ تشریح کریں گے سمجھیں گے وہاں پہ اللہ تعالی نے کہا ہے یہ شفاعت جو ہے یا اللہ تعالی کو کوئی نعوذ باللہ ہوسٹیج تھوڑی بنا لے نا کسی نے کوئی زبر رسی کہے گا نہیں جی نہیں یہ میرے بندے ہیں چھوڑو میرے بندے ہیں چھوڑو وہ پیرہ پار لگا دے بیڑا یہ بہت مشہور ہے لوگوں میں تو بھئی پیر صاحبان بھی ہمارے لئے بڑے احترام کے لائک ہیں جو اچھے نیک پیر ہیں لیکن سوری ٹو سے جب نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں تمہارے کسی کام آنا اگر تم کچھ ایسے ویسے آگی عامال کے ساتھ میں نہیں سفارش کروں گا سوچیں آپ اور اللہ کے نبی کا یہ عمل ہمارے سامنے ہے صحیح مسلم کے اندر ہے کئی لوگوں کے بارے میں آپ کہیں گے سخقا سخقا پرے ہو جاؤ لے جاؤ ان لوگوں کو میرے سے دور یہ میرے بات بدل گئے تھے اللہ بچائے ہمیں اس چیز سے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کئی جگہ قرآن میں کئی جگہ یہ چیزیں یا آیات یہ مضمون ریپیٹ ہوا ہے بار بار آیت القرسی کا بھی میں نے آپ کو حوالہ دے دیا تو پتہ یہ چلا کہ جو آنا کچھ لوگ جو آنا وہ بالکل کسی قسم کی ان کو سفارش ان کے کسی کام نہیں آنی ٹھیک ہے اور دوزخی کہیں گے کہ یہ قرآن میں جگہ جگہ یہ ڈائیلوگ آپ کو ملے گا آگے بھی آئے گا انشاءاللہ کہ ہائے ہاج ہمام کدھر فس گئے آج تو ہمارا کوئی فدیہ بھی نہیں لے رہا پہلے زمانے میں لوگ نا فدیہ دے کے نکل آتے کہ پیسے لے لو ہم جیل سے نکل آتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہونا لا بیعن فیہی ولا خلال سورہ ابراہیم کئی جگہ پہ وہوا یجیرو ولا یجارو علیہ ان کنتم تعلیمون یہ ساری آیات جو نا کچھ میں نے انعام سے پڑھی ہیں کچھ جگہ جگہ سے بہت ساری آیات کے اندر مضمون ہے بس مختصرا میں اختصار چاہ رہاں کے بعد لمبی نہ ہو تو یہ بس آپ اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے نہ معاملات اللہ تعالیٰ ان کی مثال سے ہمیں بھی سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بعض عمال ایسے ہیں کہ جس میں کوئی چیز نہیں کام آنی جس میں نمبر ون تو ہے اللہ کا انکار کفر ہے پھر شرک ہے پھر بعض کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جن میں شاید اگر اللہ معافی دے بندہ اس کی توبہ نہ دنیا میں قبول ہوئی تو پھر اس کا بچنا بہت مشکل ہے اور وہ گناہ اللہ نے قرآن میں بتائیں وہ ہیں جی شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کو کوئی بنا لینا یا شرک کرنا اور قتل ہے اور زنا ہے یہ تین گناہوں کے بارے اللہ نے کہا جو یہ کرے گا اس کا عذاب دگنا ہوگا عام عذاب سے اور اس کو ظلیل بھی کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے وہاں بھی توبہ کا دروازہ ابھی دنیا میں کھلا ہے لیکن کسی کو گارنٹی تو نہیں نہ کہ اسے توبہ کیا موقع بھی ملے گا یا نہیں ٹھیک ہے نا تو بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو نا اس قسم کی صورتحال سے ایسی قیامت کی صاحب یاد ہوگا تو وہ خود بخود جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے گا اور صحیح بات کرے گا اور صحیح راستے پر خود اس کا دل مائل ہوگا بغیر کسی دلیل کے اب اللہ تعالیٰ نے تو یہاں دلیلیں بھی ساری دے دیں نعمتیں بھی بتا دیں اب پیچھے یہی رہ گیا تھا پھر آخر میں کہ بھئی بارن ہو جاؤ بچ جاؤ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی بچائے اس طرح کی صورتحال سے واللہ ہوا آدم